دوستو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سابدان ہو جائیے کہ ہوں سکتا ہے میری کئی کئی کوئی اس بھی بات آپ کی جنگی کے بدل سکتی ہے تو آج یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس کو دھان سے سنے گا تم کیا سوچتے اپنے وارے میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیت گئے تمہیں کیا لگتا ہے کہ کچھ کام کرنے کے بعد جو تمہیں سفلتہ حاصل ہوئی ہے اس سے تم اپنی منجل تک پہنچو گے تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہو جو تمہاری پیٹ ٹپ تپا رہے ہیں وہ لوگ تمہارے پیچھے بڑھائی نہیں کریں گے نہیں میں تم کو اگر سچ بات بتاؤں تو میں تم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو بھی کام کیے گئے ہیں وہ سارے فیل ہو جائیں تمہارے جتنی خوش نجر آ رہے ہو سکتا ہے تم اتنی خوش نہ ہو دیے دیرے تم فیل ہوتے جاؤ گی تمہارا منوول کرتا جائے گا اور تمہارے کام کرنے کی چھمتہ کام ہو جائے گی تمہیں اپنی ریڑ کی ہڈیوں تک تمہیں ترد محسوس ہوگا جو تم رات میں جھک کر یا دن میں اوور ٹائم کر کے تم اپنی محنت کر رہے ہو اس محنت کا بھی تمہیں کوئی فل نہیں ملے گا اور جب وہ لوگ جو تمہارے ساتھ آج کھڑے ہوئے ہیں وہی لوگ تم پہ حسیں گے اور جو لوگ تمہارے پیچھے ہستے ہیں وہ تمہارے پیچھے تمہاری باتیں کر کے تمہارا مچا کرائیں گے تو کیسا لگے گا تم کو بہت دکھ ہوگا تم کو اس دن رونا آئے گا تم اپنے آپ کو ہڑا ہوا محسوس کروگے تم جہاں بھی دیکھوگے وہاں پہ تمہیں اندھیرہ محسوس ہوگا تم اپنے سارے سپنے کو ٹوٹا ہوا دیکھوگے تم جتنی اچائیوں پر آج اپنے آپ کو دیکھتے ہو اگر آپ کو دیکھو گے اور یہی سب جب ہو جائے تمہیں ساتھ اور جب تم پورے جمین پہ آکر گر جاؤ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے ساتھ میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا جب تمہیں لگے کہ تمہار چکے ہو جب تمہیں لگے کہ جندگی میں اب میرے پاس دوسرا کوئی چارا نہیں ہے مرنے کے علاوہ یا تم کو لگے کہ اب میں لائف میں کچھ نہیں کر سکتا اور سب تم کو تھکڑا چکے ہو سب جندگی میں ایک بار اوپر والے کو تھنکس جردی کہنا اور دل سے کہنا دوستو کیونکہ اوپر والے نے تم کو خاص طور پر چنا ہوا ہے اپنی تکڈیر بدلنے کے لئے جی ہاں دوستو یہ بار دانک کہ جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو آپ جیسے لوگ ہیں یا میں سے جو یہ ویڈو دیکھ رہا ہے جو اس سوچیئیسن سے نکل چکا ہے یا گجر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تم لوگ خاص ہو تم لوگ خاص ہو کیونکہ بھگوال نے تم کو موقع دیا ہے جیرو سے ہیرو بننے کا دوستو یہ دانک کہ نارمل سے ہیرو کبھی نہیں بن ستا ہے تو جیرو سے ہیرو بنے گا جو نارمل لائف جی رہے ہیں نا اپنی وہ سب نارمل جندگی جی رہے ہیں ان کو جتنا بھی ملا ہے سب نارمل ملا اور وہ سے خص ہے پر جب تم اٹھو گے سو ان اچائیوں تک جاؤ گے جہاں تک لوگوں کی دیکھنے کی اوقات نہیں ہوگی جو لوگ تمہارے پیچھے ہس رہے ہیں نا آج وہی تمہاری پیچھے پیٹ ٹھپتا پائیں گے اور وہ ہی تمہاری واہ 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 ہی کریں گے جب تم اپنے سہر میں بھی چلو گا نا تو لوگ تمہاری تاریفیں کریں گے دوستو دھیان رکھنا دن جب پلٹے گا نا یہی رات صغیرہ لگے گا یہ بار میری یاد رکھے گا وقت ہمیسا بدلتا ہے آج جو تیرا وقت ہے وہ بھی بدلے گا تو کبھی گھبرانا نہیں اپنے وقت کو لے کر کبھی گھبرانا نہیں یا پرشتی کو لے کر ہو ستا ہے تیرا دن غلط ہو ہو ستا ہے تیری رات غلط ہو پر یہ کبھی نہیں ہوگا تیرے آنے والے دن غلط ہوئیں گے پھر تو محنت کر دے جا تو رات بھر تیرو دن بھر تو یہ سوچ کہ تجھے رکنا نہیں ہے تجھے تھکنا نہیں ہے تجھے اگر پسینہ آتا ہے تو آنے دے کنفرٹ جون کو ہٹا دے جا تو اپنے سپنوں کا پیچھا کر دے جا تو دیکھے گا تو اپنے سپنوں کو بھی پار کر چکا ہوگا اور جو ایک لیول ہوگا جو تیری اوقاس تبھی اوپر ہوگا تو وہ بھی اچھیب کر پائے گا میری ایک بات دھانکنا دوستو کہ آج سے اور ابھی سے ایک بات بولنا ہے کہ جندگی میں کسی کا اپاس نہیں ہوتا سو آج جندگی میں اس کا اتحاس نہیں ہوتا تو بول خود سے لہو میں تیرے طوفان اٹھے گا تو ہار نہیں مانے گا لہو میں تیرے طوفان اٹھے گا تو ہار نہیں مانے گا کئی پیریوں کی تو سان بنے گا تو ہار نہیں مانے گا سو آبار گر کے اٹھے گا تُو آنے والے وقت کی تُو مانگ رہے گا تُو ہار نہیں مانے گا دوستو میری بات دھانے کہ جندگی میں لائف ہمیسا دوستو لائف ہمیسا ایسی کرنٹ کی طرح ہوتی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے اگر آپ کو اس کو ایسی سے ڈی سی بنانا ہے تو اپنے آپ کو چینج کیجے اپنے سپنوں کو چینج مجھ کیجے کیونکہ جو سپنے چینج نہیں کرتا ہے وہ ہی اصلی اچھیور ہوتا ہے اپنے آپ کو چینج کیجے آپ میں پڑی ورٹن لائیے اپنے لوگوں کو پہچانی ہے کن لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے رہے کہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں ان لوگوں کو پہچانی ہے کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کہ اپنی نیکٹیوٹی آپ کو بڑھا رہے ہیں ان لوگوں کو پہچانی ہے اپنے کام کرنے کا طریقہ بدلیے اپنے سپنوں کو مل بدلیے دوستو یہی میرا آج کا ویڈیو تھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کو سمجھ میں آئے ہوگی اور معافی مانگنا چاہوں گا آپ کو یہ بات سمجھانے میں مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی پر کوئی بات نہیں دوستو اگر میں آپ کے دل تک پہنچا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ پر کمنٹ جرور کیجئے گا اور لکھے گا میں ہار نہیں مانوں گا مجھے ایک ایک کمنٹ چاہیے دوستو اور لکھے گا میں ہار نہیں مانوں گا جندگی میں کوئی بھی رکابت آئی گی میں ہار نہیں مانوں گا جندگی مجھے جتنا جوڑ سے پٹکے گی میں ہار نہیں مانوں گا میں جتنی بار گروں گا میں اتنی بار اٹھوں گا پر میں ہار نہیں مانوں گا میں نیکیٹیوٹی سے دور رہوں گا بھلی میرے پاس پوزیٹیوٹیب نہ ہو پر میں تب بھی ہار نہیں مانوں گا میں دس ہزار بار کوسس کرنے کے بعد بھی میں بیس ہزار بار کوسس کروں گا پر میں ہار نہیں مانوں گا میں اپنی جندگی کو بتا دوں گا یہاں پہ بنی ہوئی لکی رہے یہ میری قسمت کی نہیں یہ میری خود کی بنائی ہوئی محنت کی ہے دوستو جو بھی ہوتا ہے محنت سے ہوتا ہے سچی لگن سے ہوتا ہے اچھی سوچ سے ہوتا ہے اچھے چناپ سے ہوتا ہے پوزیوٹیب ٹھنکن سے ہوتا ہے اور دھان رکھے گا صحیح واتا بڑن میں ہوتا ہے تو یہ ساری چیز کو دھان میں رکھے کام کیجئے I hope کہ آپ جندگی میں سفل ہوں گے اور یہ میرے دل سے دعا ہے کہ آپ جندگی میں مجھ سے بھی آگے جائیں Thank you very much موسیقی